ہیلو گائیس ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو آج میں آپ کو بات کرنے جاری ہوں انکیتہ لکھنڈے کے بارے میں جی ہاں ان کی پرسن لائف سے ریلیٹیڈ میں کچھ باتیں آپ کو ایسے بتانے جاری ہوں جنہیں آپ کو سن کے کافی حد تک شوکنگ لے گا کہ انہوں نے اپنے لائف میں کافی حد تک سٹرگل کیا ہے یہ ایسے یہاں پہ بیٹے بٹھائے نہیں پہنچی ہیں دیکھا جائے تو انکیتہ لکھنڈے کا سفر سرارٹ ہوا تھا پویتر رشتہ سے جہاں پہ وہ اور سوشان سنگھ راجپور دونوں ہی اس پروگرام میں کافی حد تک اچھا پرفارمنس دے رہتے ہیں بٹھ بیچ میں سوشان سنگھ راجپور اپنی قسمت کا سکہ چمکانے کے لیے بولی ووڈ کی مووی میں چلے گئے اور سچ میں انہوں نے سکہ چمکا بھی لیا بٹھ انکیتہ نے اپنی پروگرام کی جرنی کو وہاں سے کنٹینیو کیا چھ سال ریلیشنشپ میں رہنے کے باوجود دونوں کے بیچ میں بریک اپ ہو گیا آج تک پتہ نہیں چلا کی کس نے کس کو چھوڑا پر سوشان سنگھ راجپور نے چھوڑا ہے انکیتہ لکھنڈے کو انکیتہ نے یہ بھی بولا کہ مجھے زیادہ حد تک اچھا مووی پانے کے لیے پرڈیوسر نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میری مجھے خوش کرو اور میں تمہیں ایک اچھا مووی دلاؤں گا پرڈیوسر کا نام تو انہوں نے نہیں دیا بر جب یہ باتیں انہوں نے بولی تو ایسی بہت ساری ایکٹرس سامنے آئی جن کے ساتھ یہ سب چیز ہوا ہے تو سچ میں انکیتہ لکھنڈے نے کافی حد تک سٹرگل فیس کیا اندھن اس کے بعد جب سوشان سنگھ راجپور کا دیتھ ہو گیا تو یہ بھی سب چیز انہوں پر بل پھارا انہوں نے بریک اپ کیا تھا انہوں نے انہیں سپورٹ نہیں کیا تب جا کے انہوں نے سوسائٹ کے لیے پر ایسا کوئی بات میں انکیتہ لکھنڈے نے وکی جن سے شادی کر دی تو لوگوں نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ انکیتہ ایک گولڈ اگر ہے اور پیسے کے لیے بڑے بزنس پین سے شادی کر لی اب بھی انکیتہ اپنی قسمت کا سکت چمکانے کے لیے بگ باؤس میں آئی ہے اور ان کی پرفارمنس کافی حد تک اچھی ہو رہی ہے اور ان کی ہزوینڈ بھی آیا ہے وکی جن ساتھ میں دونوں ویل پلیٹ کر رہے بہت اچھا گیم کھیل رہے لڑائی چھگڑا انٹرٹینمنٹ یہ تو چیز ہوتا ہے بہت ہاں دونوں کا رشتہ کافی حد تک اچھا ہے تو آپ کو پتا تھا کہ انکیتہ لکھنڈے نے اپنی زندگی میں اتنا سب چیز فیس کیا ہے سٹرگر کیا ہے لیٹ می نو ان دا کومنٹ باکس بی بیٹ می دونت فرگیت تک اچھا تک اچھا تک اچھا بائی بائی